اگلی روایت جو ہے کہ راوی نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کہ یہ روایت بھی ہوئی تھی کہ امیل بمدین کو پتا تھا کہ جس رات اتنے ضربت لگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اور پھر جو بدتخ ہیں اتنے مرغا بھی ہیں تو امام نے کہا یہ چیخ رہی ہیں اس وقت ان کے پیچھے پیچھے ان کی چیخنے کے بعد نوہیں کی آوازیں رہیں گی تو امام کو یہ بات پتا تھی اور پھر اگلی جو میں یہ بھی ہے کہ حاظب امام نمیجز تار رضا ہوگی ہے اس کے سامنے اس کو کوئی بدلوانا اس چیز کو امام کو بدہ تھا تو راوی کے سامنے لگتا یہ تھا کہ امام کو بدہ تھا تو کچھ اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی اس کا سولوشن کیوں نہیں نکالا تو امام نے کہا یہ جائز بھی نہیں تھا موالا کے لیے کہ امام یعنی ممکن نہیں تھا اس جائز کو اس طرح سے مانا کریں جائز نہیں تھا یا امام یہ نہیں کرنا چاہتے تھے مشیعت الائی کے مطابق امام چلنا چاہتے تھے اور امام نہیں یا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاظب امام یہ جس تار رضا ہو یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تم اس میں داخل مت ہو بحث من کرو یہ دو تھی مانا یہ ہم پر کیے جا سکتے ہیں تار رض کہتے ہیں کہ آپ جا رہے سیدھا سیدھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے آپ اسے اس کو مطلب تکلیف دیں عذیت دیں یا اس کے پاس رکھیں گفتگو کریں متعرز ہونا اس سے اب اس کا دخیر ترجمان اردو کے اندر مختلف الفاظ سمایت ہوتے ہیں اس تار رض کے لیے یعنی کسی چیز کی زد میں آنا کسی چیز سے متعرز ہونا یعنی کسی چیز کے ساتھ ایک ٹکراؤ پیدا کرنا یا اس کے ساتھ ایک رابطے میں آنا متعرز کہتے ہیں یہ دعاوں میں بھی ہے امام سجاد علیہ السلام کیا ہے جب پروردگار میں نے گناہ کیا یعنی امام سجاد ایک کانس تعلیم دے رہے تو میں متعرز نہیں ہوا تھا تیرے حکم کی اور تیری مشیعت کی متعرز مطلب میں ٹکرانا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں تیری مشیعت یہاں میں ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسا نہیں تھا تو متعرز کا معنی یہ ہے تو امام کی فرمان چاہ رہی ہے تعرز اس کا یعنی اس چیز کا تعرز یعنی اس کا ٹکراؤ یا اس کے مقابلے پر آنا یہ صحیح بھی نہیں تھا اور امام یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر ایک روایت ہے جو بہت زیادہ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے ساتھویں امام کے حوالے سے ہے کہ روایت یہ ہے کہ ان اللہ عزواجل غزب علی الشیعہ خدا و تبارک و تعالی شیعوں پر غزبناک ہوا امام موسیق عاظم فرمانے فحیرنی نفسی اوہم فبقیتہم اللہ میں نفسی یا دوسرا اس کا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے فخیرنی اگر حیرنی پڑھا جائے تو ایک مانہ دے گا خیرنی پڑھا جائے اختیار کے حالوں میں دوسرا مانہ دے گا یہاں پر کیا رکھا ہے حیرنی کتاب میں جو رکھا ہے امام فرمانے کے خدا و تبارک و تعالی نے شیعوں پر غزبناک ہوا شیعوں پر خدا غزبناک ہوا کوئی کام کیا امام کے دور میں شیعوں نے جو غزبناک ہوا اور غزبناک ہونے کا مطلب کیا ہے ہر دور میں کوئی شیعہ نسا ہوگا نماز نہیں پڑھتا ہوگا کوئی روزہ نہیں لکھتا ہوگا تو خدا کا غزب کس حد بھی ہو جاتا ہے نراز ہو جاتا ہے خدا یہاں پر جو خدا غزبناک ہوا شیعوں پر اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو دوسری روایہ سے ملتا ہے اشارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تقیئے کو ترک کیا انہوں نے امام نے جو حکم دیا تھا یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ دو آدمی یہ گناہ کر رہے ہیں فلا آدمی فلاں گناہ کر رہے ہیں وہ آدمی یہ گناہ کر رہے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ جنرلی کمیونٹی جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں چڑھ رہی ہوتی جس طرح سے امام کا حکم ہوتا ہے اور جب کمیونٹی اس طرح سے نہیں چلتی جو اپنا امپیکٹ دیتی ہے جو اثرات آتے ہیں سوزائیٹی پر کمیونٹی کے بارے میں فلاں کمیونٹی ایسی ہے جب یہ ایک تاثر آتا ہے تو پھر جو خدا کا غضب ہوتا ہے پھر وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے ایک دفعہ ہے کہ کسی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا یہ ایک دوسری طرح کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس سے رکھتا ہے یہ ہے جو محمدین تھے اس دور کے امام نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ اس طرح سے تم لوگ صبرہ ہو وہ اس طرح سے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کا نتیجہ ایک غضب نکلا تو میں متحیر تھا امام فرمانے میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں خدا کا غضب آج چکا ہے اپنے پر لے لو یہ چیز یا تم پر جاندے دوں اس کو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے عجیب اور اس روایت کے انتر بڑی عجیب چیز ہیں جو انشاءاللہ میں اشارہ کروں میں تھوڑی دیا میں ابھی حیرانی میں متحیر تھا حیران تھا میں حیران کا مطلب کیا ہے حیران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو نہیں بتا یہ سلوشن ٹو پلس ٹو کیا ہوتا ہے امام نعوذ باللہ سر پکڑ کے بیٹھے میں یا امام سے مسئلہ پوچھا گیا زکاة کے خوبص کا امام پریشان ہو رہا ہے کہ میں کیسے جواب ہوں یہ مسئلہ نہیں مسئلہ یہ امام کہا رہا ہے کہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اس کا غضب ناک ہو گیا تم پر خدا اشتان سے اپنے اوپر لوں اس غضب کو یا تم پر فوقعیتہم اللہ بنفسی میں نے شیعوں کو بچایا اور خدا کے اس غضب کو اپنے اوپر لے لیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے اشارہ کیا اور ایک چیز ہو گئی امام مشیعت الہی مشیعت عزتی کے نظام کا ایک حصہ ہے آپ کیوں کہ مولا نے یہ سمجھ میں دیا یہ کیا مطلب ہے کہ امام نے شیعوں کے غضب کو اپنے اوپر لے لیا امام دعا کرتے ہیں صدقہ دے لیتے ہیں آپ تو کہتے ہیں نوایت ہے سب کچھ ہے سلوات پڑھیں محمود آل محمد پر استغفار کریں تو ہر بیماری ہر نوا سے ٹھیک نہیں ہوتی ہر انفیکشن ہر انٹی بائٹک سے ٹھیک نہیں ہوتا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے بڑی واقع ہے کربلا کا واقع ہے کربلا کے واقعے میں آپ کہیں کہ امام حسین کیوں شاید ہوئے ہمیں نہیں پتا کیوں شاید ہوئے یعنی کیوں شاید ہوئے سے مطلب ہمیں پتا ہے لیکن اس لحاظ سے نہیں پتا اس کے آخری حد تک کیا اس میں اثرار تھے کیا راز ہے ہم کو نہیں پتا اچھا شاہد اب یا بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا یقید نہیں ہو سکتا ہوگا تب ہی امام حسین نے آگے پڑھ گا شاید ہو اور وہ جملہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان اللہ یا شایعی علاقہ ختیلہ حسین رسول خدا کا جملہ یہ ہے کہ حسین تم کو خدا مقتول دیکھنا چاہتا ہے یعنی کوئی کام ایسا کریں رسول خدا کی آل کے مسئیبت تمام رسول خدا کی بچوں پر آ جائے اور اس کے بعد ایک لفظ میں استعمال کروں میرے خاصے صحیح لفظ ہوگا یہ انکیشمنٹ ہوتا ہے لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے کوئی چیز آپ لوگ کہتے ہیں کہ لیو جو چھٹی نہیں کرتا آدمی تو اس کے پیسے وہ لے دیتا ہے تو امام حسین اللہ السلام نے جب آپ چھٹی نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا یا پندرہ چھٹی نہیں بھی چھٹی ہیں آپ نے نئی تھی آپ نے کام کیا لیکن تو لوگ چھٹی منا رہے تھے اپنی مدنے سے گھوم رہے تھے آپ آفیشن مائٹے میں پینٹ چلا رہے تھے کمپیٹر میں مائٹے رہے آپ نے ذہمت کی اس ذہمت کو تبدیلی کیا ہوئی اس ذہمت کی سال کے آخر میں آپ کو فرض کیجئے کہ ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر تین ہزار ڈالر زیادہ ملے ایک ذہمت کی تو آپ کو آسانی ملی سعید الشوالہ شہید ہوئے تمام کی تمام بنائیں مسئیبتیں لیں اس کو خدا نے کس طرح سے دیا رسول خدا کو امام حسین کو اس کا لفظ انکیشمنٹ تبدیل کیسے کیا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین چل رہا ہے کس کے ذریعے ہیں امام حسین کی مجال اس کے ذریعے ہیں لوگ دین سیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا ایک فلسفہ ہے ایک چھوٹی سی حکمت کہی ہے ریزن کہی ہے بقیہ اور کیا ہے آدم غیب میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں نہیں پتا بہت ساری چیز آپ کو بتائیں ایک رسول بہا ہے اس کو یہ عجل ملے گا امام حسین کیلئے کوئی یہ کرے اس کو یہ عجل ملے گا قومت کے دیشے جائے یہ عجل ملے گا طلبت خواگش شکا ہے کیا 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 امام حسین ہدایت کا چلا رہے ہیں نجات کیشتی ہے ایک دو تین دس نہیں ہزاروں سیکڑوں حدیث ہیں ہنڈرز آف حدیث سیکڑوں حدیث ہیں تو یہ کس چیز کی وجہ سے امام حسین نے وہ کام کیا یہ سب چیزیں ہم تو ملی سوال مولانا وہ تو امام تھے وہ بیٹھے رہے تھے کہتے ہیں خدا ہے مجھے دے دے نہیں ہو سکتا تھا اب دیکھیں یہ اس کا سوال کا جواب ہم اتنی آسانی سے نہیں دے سکتے اب نہیں ہو سکتا تھا ابھی تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا ہم جب امامت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا نبوت کے بارے میں تو ہمیں ایک چیز سامنے رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام بھی مشیعت خدا کے مطابق چلتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی امام چاہے تو ایک نیا پانی بنا دے جس میں ہائیڈروجن اور اکسیجن نہ ہو کر سکتا ہے لیکن کیا امام نے کیا ایک مشیعت کے مطابق امام چلتا ہے امام معصوم خدا کی کہ خدا کس طرح سے کس کام کو کس طرح سے کرنا چاہتا ہے اور یہ امام کا نقص نہیں ہے امام کے وجود کی خامی اور خرابی نہیں ہے کمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ بھی ہے یعنی پروردنی کے علیہ علیہ السلام جو خطرنام ترید کام لینا چاہتا ہے جس کے بعد اپنے مندوں کو آسانیاں فرام کرے ادایت دے نور دے تقوی پاکیزی عطا کرے بڑا بھاری کام ہے کون کرے گا کون اپنے گھر والوں کو برباد کرے گا تبا کرے گا امام حسین آگے بڑھ کر یہ کام کر رہا ہے تو یہ امام کے فضیلت میں کمی نہیں ہے بلکہ فضیلت کا اظہار ہے کہ جہاں پر کوئی خدا کو نہیں دکھتا کہ خدا کیا اس کام کو انجام دے وہاں پر امام آ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں لہٰذا ہمیں اقمار سمجھنی چاہیے کہ پروردگار عالم کی مشیعت فرض کیجئے ایک ڈائرہ ہے ایک سرکل آپ نے منعا ہے کم پاس سرکل وہ ہے دس سنٹی میٹر کا اس دس سنٹی میٹر کے دائرے کو آپ نے کہا خدا کی مشیعت یہ ہے امام اس مشیعت کا سب سے مین امپورٹنٹ اور سب سے پہلا اور آخری سٹیپ ہے لیول ہے امام موسم امام موسم خدا کی مشیعت سے ہٹ کر باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرتا لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام فرما رہے کہ خدا نے مجھے مخیر کیا اپنے اوپر اس تکلیف کو جھلو یا ان کو تکلیف تو جھلنی ہے یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ماں سے یا باپ سے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کو بخار ہو گئے تو یا تو آپ انجیکشن لگوائیے یا بچہ اب میڈیکل سائنس کو دیکھتے ہوئے کیا جائے دیکھئے مہترمول آپ کی ولادت متوقع تو یا تو آپ اپنی جان بچائیے یا اپنے بچے کی جان بچائیے یہ مثال میرے خواہ سے بہتر ایکسپیکٹڈ ہے ولادت آپ کی خاتم سکھائے ڈاکٹر یا آپ اپنے بچے کی جان بچائیے یا آپ نہیں تو ماں اگر یہ کہ ٹھیک ہے مجھے بہت مزور ہے لیکن میرے بچے کو آپ بچا دیجئے یہ کہہ سکتی ہے نا تو یہ مثال اس طرح کی ہے اچھا اب آپ کہیں کہ کوئی دعا پڑھ لے ولادنا آپ کی مثال غلط ہے کیونکہ یہاں پر ماں جو ہے وہ امام معصوم نے کیا ماں جو دعا کرے گی قبول نہیں ہوگی لیکن یہاں امام معصوم میں دعا کرتے امام موسیق قاظم شیعوں پر سے مسئلت ہڑی آتی امام پر سے امام ہمیشہ یاد رکھئے گا سب سے زیادہ جو ذات خدا کی معارفت ہے وہ امام معصوم کو ہے آپ نے دیکھا ہو کا واقعات میں کہ امام کبھی دورہ کا نماز پڑھ سجنے میں گئے کئی کہ آدھے گھنٹے پیتہ دعا کرتے رہے سجنے میں پھر کہا کہ سر اڑھا کہ چلو اس عورت کو قید سے رہائی مل گئی وہ جو قید خانے میں تھی عورت خاتم اٹھو مسئل کوفہ سے چلیں اس کو رہائی مل گئی دورہ کا نماز پڑھی سجنے میں گئے کافی دیر تک دعا کرتے رہے راوی کہہ رہا میں بیٹھا بات واقعہ معروف ہے ایک عورت گئی تھی کوفے میں اس کو فوجی پکڑ کر لے جائے اس نے جناب سیدہ کو یاد کیا اور دشمنوں پر لان کیا فوجی مجھے پکڑ کے لئے تم نے سارسی بات امام چاہتے بیٹھتے آنکھیں کوفہ میں جا دور کر نماز پڑی سجدے میں گئے بہت دیر تک دعا مانتے رہے میں بیٹھ ہوا تھا اچانا امام نے سر اٹھایا کہا اس خاتون کو رہائی مل گئی یا اس نے امام سے کہا اس کو رہائی مل گئی لیکن جو روایت میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کو جا کر زندان کے تالے کو کھولتا اور امام اس خاتون کو نکھلوا دیتے جن کے تفسد سے دیکھیں وہ مشیعت ہی ذریع امام بہت سے کام کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا اختیار ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا آپ کا دوست جار رہا میں چاہتا یہ مسئلہ آپ کے سام میں واضح ہو جائے اور جب تک کوئی تصل لگی کہ مثال مختلف میں دیتا ہو یعنی ایک دو مثال چابی دیکھے گیا بھئی چابی میں جار رہا ہوں سفر پہ تو آپ چابی ہے آپ گمی کبار آکے دیکھ لیجیے گا پاندی مہدی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور بنگ سویچ آف تو کر دیا کھا دیجئے گا آپ اس کو اجازت طلب کرتے ہوں میں مہمان نہیں ہم کہتا میں آپ سے کہا تو آپ کو پتا کہ ناراض بھی نہیں ہوگا لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے یہ آپ کا دو سیسات کا امام عبد خدا ہے اور وہ عبد ہے امام خدا کا ویسا بندہ ہے جس اوپر بندگی کرے گا امام محصول یعنی امام چاہے بہت سارے تصرفات کر سکتے ہیں لیکن امام اس عدب کے ساتھ کہ پروردگات تو نے یہ کام کیا تو میں اپنے آپ کو اس بلا کو جو شیو پرانی تھی میں نے اپنے اوپر لے لیا اس روایت کو کیوں پڑھا اس روایت سے کیا نکال رہا فخیرانی خدا نے مجھے اختیار دیا میں اپنے اختیار سے بلا ام کو اپنے اوپر لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ امام اپنے اختیار سے بہت سارے کام ایسے کر سکتا ہے جو عام حالات میں شاید ہماری سامج میں یہ واضح ہوئی بات آگے سوری پہ چڑھنے سے خدا نے بچا دیا اور وہ شکل کر دی اس حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے آیا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف خدا دیکھا چلا گیا تو وہ آئے انہوں نے دیکھا عیسیٰ تو یہ رہے وہ پکڑے اس نے کہ بھائی میں عیسیٰ نہیں ہوں میں کھل آپ کے آواز وہ ہی ہو جائے آپ کیسے ثابت کریں آخری چیز فنگر پرنٹ ہے یہ سب چیزیں یہ ایک بڑی عجیب بات اس نے نہیں مانا لوگوں نے اس کو سوری پر چڑھا دیا حضرت عیسیٰ سوری پر نہیں چڑھے اچھا ہم ہم میں حضرت ابراہیم سے کہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو زبا کر دو وہی خدا کہ عجاب پردہ خواتیم کی عزت آبرو غلط الزام مت لگاؤ کسی خاتوم پر کچھ گھٹے کچھ دن حضرت مریم پر وہ الزام لگا رہا خدا بیٹھ کے دیکھتا رہا خود منا کر رہا ہے ہم کو اور حضرت کرب اور تکلیف کے آدھ میں کچھ دن گزرے بچے سے پوچھے جھولے میں لٹا اشارہ کیا یہ کیا کام کہا اولاد کہا سے آئی تو خدا بنت ہمارے بتانا کہ مشیعت ہے وہ ایک خاص طریقے سے چیزوں کو گزارتا ہے اور پھر بند ہے ممید کے دل کو دیکھ کر کا حق ہے آپ آفیس جاتے ہیں آپ کو بونس مل جاتا سال کے آخر میں ہزار ریال پانچ ریال کبھی کمپنی پر اتنا کرنی وقت آیا ہوتا ہے خطرنا کہ وہ جو دس دن آپ کام کرتے ہیں تو وہ کہتا کمپنی کا مالک کہ آپ کی جب تک یہ کمپنی قائم ہے اور آپ کی اولاد جتنی بھی آئی سب کو ہم جاب دیں گے اور اسی فیسیلیٹیز کے ساتھ دیں گے تو آپ نے ایسا کم کیا اولاد کمپنی کے مالک کہ لائف ٹائم آپ کو نہیں آپ کی اولاد کو ہم یہی اہدا دیں گے جا کر آگئی اس کمپنی میں اور یہی بونس ملے گا اس کا تمام چیزیں بھی کیوں میری اولاد میں تو کچھ نہیں ہو تو میں بیٹھا رات رات بھر اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا اور اس کے آرڈن کر رہا تھا خوشی دی ہوئی ہے کمپنی کے مالک کو کہ آپ کو دینا چاہتا اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ خدا کا مزاج الگ ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسافر بیٹھتا ہے چاہتا کہ سو روپے کی رائے لگتا ہے تو پچاس روپے سے بات شروع کر رہے تاکہ اسی پچاس روپے میں بات آگے ختم ہو جائے تاکہ سو روپے سے بات شروع کر رہو تاکہ ڈیڑھ سو پر آگے روکے تو دونوں طرف سے آئمہ انبیاء اولیاء کے ساتھ خدا ایسا کام کرتا ہے کہ ان کی نسل کو اور ان کو اتنی برکتیں دیتا ہے کہ وہ اس دنیاں سے چلے بھی جائیں تو ان کی قبر سے وہ برکتیں ظاہر ہو دیئے تو یہ ایک تاں کہ خدا کی مشیعت ہے اور اس کو قرآن میں آپ دیکھئے حضرت خزر کا موسی جناب مریم کا واقعہ دیکھئے خدا کیا فائدہ مل جائے بچے کو زبا کروا لیکن پروردکار یہ کام کروارا ہے حضرت ایوب کو کتنی عذیہ تکلیف سہنی پڑی حضرت یعقوب کو اچھا کیا ہو گیا حضرت یوسف کوئے میں گئے وہاں سے بادشاہ بنے قید خانے ملے پروردکار یہ کوئشن کو یہاں سے ہاتھ گھوان کر گندی سے نوال کیوں رکھا خدا کہ حضرت عباس موسی بھیجنے پانی لے کر آؤ حضرت عباس مولا مجھے لڑنے دیجئے شہادت کا مینا دل چاہ رہا ہے مولا آپ کے غدم چھوک جاؤ ہوں میں ایک مشکیز دو دو مشکیز لے جاؤ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے رشتدار ہیں آپ کے بچے آپ جو ہیں جناب سیدہ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ پندرہ بیس پچیس ہیں اور ابھی آپ شہید ہو جائیں کہ خیبے میں چلتے بات کرتے یہ مجھے گڑنے لیجائے اس طرح سے پچاس ساٹھ لانا لائیے مشیعت خدا ورد تعالیٰ کی تو ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے لہٰذا یہ روایت جو میں نے پڑھی خدا نے مجھے اختیار دیا اپنے اوپر بناہوں کو لوں خدا کے غزب کو اپنے اوپر لوں اگلا سوال یعنی خدا کا غزب آگیا امام موسیق قاضد پر خدا کا غزب تو آتا ہے آپ کہتے ہیں سورہ ہم کے اندر پر ان لوگ کے رستے پر چلا جو غیر مغزوب مغزوب کا مطلب خدا کا غزب جن پر نہیں آیا اور امام کہہ رہے خدا غزب نہ گوا تو میں نے خدا کی غزب کو اپنے اوپر لے لیا تو امام تو غیر مغزوب نہیں نہیں ہوئے بلکہ مغزوب ہوئے اس کا جواب یہ کہ امام کا مطلب یہ کہ جو بلا آنے والی تھی وہ ان تک جانے والی تھی لیکن وہ میں نے بلا اپنے اوپر لے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس بات کو سمجھ آپ اگلی روایت ہے ممرزا علیہ السلام سے کہ راوی سے امام نے پوچھا کہ حاضر قنا تو فیہ حیطان اس جو جو کواں ہیں جو مانی کا اس میں مشلیاں ہیں اس میں مشلیاں ہیں امام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو کل دیکھا اب خواب کا لفظ نہیں امام نے کہ کل میں نے رسول خدا کو دیکھا کیسے دیکھا خواب میں دیکھا سامنے سے چلتے ہوئے آلت ہمیں نہیں پتا کہ رسول خدا اس سے فرما جو ہمارے پاس ہے وہ چیزوں سے بہتر اس کا مطلب کیا ہے یعنی اب تم ہمارے پاس آؤ یعنی امام اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرما ہمارے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں اور یہ اشارہ ہے اس طرح کہ امام کو علم ہوگی آج بات کا کہ آنا چاہ رہے ہیں امام کو جدی شہادت ملنے ملنے آگے آگے چھتے امام سے کہ امام چھتے امام فرماتے ہیں تو امام باقر نے امام صادق علیہ السلام کو وسیعت کی کہ غسل تم دوگے کفن جو ہے وہ تم کیسے دوگے و فی کف نہیں و فی دخول ہی قبر او اور میری قبر میں کون اترے یہ سب مجھ سے وسیعتیں کی امام باقر امام صادق علیہ السلام فکول تم نے کہا بابا جان واللہ مار آئیتو کموز اشتکائیتا احسن من کلیاؤ بابا آپ کی طبیعت کہیں کہ خراب چر رہی اور ناساز ہے آپ کی طبیعت آئیتو آپ کا حال سب سے بہتر تو یہ وسیعتیں کیوں کر رہے مار آئیتو 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 آپ کے امام کوئی آثار نہیں دیکھ رہا تو امام نے فرمایا پانچ امام نے یا بیٹا یعنی بیٹا امام اے بیٹا جافر امام اے بیٹا سادق امام امام سادق سمو خادر پانچ امام سمجھتا تم نے نہیں سنا علی عبد حسن تمہارے دادو اور میرے والد یونادی بن مرائل جتار دیوار کے پیچے سے کھڑو کر پکار لیں یا محمد اے محمد واقع تعال انجل آؤ جلدی کرو آؤ پکار رہے تو جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اختیار میں ہوگا آؤ وڈن کہیں جلدی سے وسیعتیں کرو ملک مود آرہ تمہیں پتہ کب مود آجائے گی کہیں جلدی آؤ یہ تو امام غزر مسلم نے خواب دیکھا لیں آپ سنتے مسائب کے اندر کہ جلدی کرو آؤ ہمارے پاس میں اپنے چچا کو دیکھا امیر محمد کو خیر یہ روایت انگلی روایت امام غزر علیہ سلام سے کہ یہ وہ روایت ہے جو مسائب میں پر سنتے ہوں کہ امام باقی فرمانے کہ خدا ون تبارک ون تعالی نے اپنی مدد امام حسین پر نازل کی کربلا میں یہ حد تک کہ کتنی تھی مدد لشکر اتنا بڑا تھا کہ زمین آسمان بھر گئے تھے اس کے بعد امام حسین کو اختیار دیا ان کے اوپر حملہ کروا دوں میں اجازت تو حملہ ہو جائے گا فرشتے جو بھی محقوق ہے آسمانی وہ آئی ہے حملہ کرو ان کو تحسناز کرو یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو یہ تو امام حسین کی بات ہے رسول خدا جمعہ کیا سب سے بہترین دوست سب سے بہترین رفیق سب سے بہترین چاہنے والا اس کی طرح کہا جبریل نے مجھے بلایا ہے آخری جو خطبہ ہے کاندی دوئی تو مجھے دعوت دی گئی ہے وہ عجب تو میں نے جواب یہاں میں آرہ ہو تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہماری سمجھ میں دنیا سکتی کہ انسان دنیا سے جارہ ہے اپنی مجھے بہترین موت ہو گیا تو اس طرح سے اس سے امام حسن نے اختیار کیا کس جیس کو لقاء اللہ کو موت کو شہادت کو اگلا جو باب چپٹر ختم ہو گیا آٹھ روایتیں ہیں یہاں پر اس چپٹر میں کہ امام اپنی موت کا علم رکھتا ہے امام معصوم اور اپنی مرضی سے خدا کی ملاقات کو جاتا ہے اگلا چپٹر ہے امام علم رکھتے ہیں جو ہو گیا اس کا اور یہ کہ امام کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہتی امام پر کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی یہ ہم پڑھ کے آ چکے لیکن یہ دوبارہ اس باب کو اس شپٹر کو یہاں پڑھ آئیں پہلے جو روایت تھی جو ہم پڑھ کے ہیں اس سے کیا فرح تھا وہ سب کی سب انہا انزل نہو فی لیلت القدر کے چھپٹر چھپٹر لائی گئی رابی کہتا ہے کہ کنمہ عبی عبداللہ جمع آتن من الشیعات فی الحجر یعنی حجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کے پاس ہے وہاں بڑھتے ہیں اور کچھ شیعہ بھی تھے امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کس کے ساتھ امام جعفر صالح علیہ السلام کے ساتھ شیعہ بیٹھے ہوئے تھے امام نے پوچھا کوئی غیر تو نہیں ہے کوئی جاسوس تو نہیں ہے جو سن رہا ہونی بات ہے سب دعے مائے ہم نے دیکھا ہم ہی لوگ ہیں ہم نے کہا کہ ہاں مولا کوئی کسی غیر کو نہیں دیکھا ہم نے کہا اللہ سالہ کوئی جاسوس ہے کوئی اور آدمی نہیں جو آپ بات کرتے وغیر ہیں وَرَبْ بِالْقَعْمَتِ وَرَبْ بِالْبَنِيَةِ قعبے کی قسم قعبے کے رب کی قسم اور یہ جو عمارت ہے پوری اس کی قسم اب بنیا جو ہے وہ قعبے کو ہی کہتے ہیں پھر امام نے دو قسمیں کیوں کھائیں اب لگتا یہ ہے کہ ایک تو یہ خانہ کعبہ اور یہ جو پورا ہے اس کے ساتھ یہ جو پوری عمارت ہے اس کی قسم یا یوں کہیے کہ جو خانہ کعبہ بنا ہے یہ خانہ کعبہ اس کی یادگار ہے بیت مغمور کی جو ساتھ ہیں آسمان پر تو امام اس کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ جو اس کی یادگار بنا ہے اس کی بھی قسم یہ معنی ہو سکتا ہے یا امام کی رہے ہیں اس چوکورک کی قسم اور اس کے ساتھ جو پوری مقدس عمارتیں ہیں پرس کیجئے مسجد حرام ہے اس کی قسم کیونکہ وہ بھی خانہ کعبہ کے ساتھی ہیں تو بہرات سلا سمر رات تین دفعہ امام نے کھا کعبہ کی قسم کعبہ گرم کی قسم سوری لوکنتو بینا موسیٰ والخزر اگر آپ موسیٰ اور خزر کے ساتھ میں ہوتا واقعہ آپ سب کو پتا ہے سورہ کحف میں جا کر دیکھئے گا اور جب بھی آپ حیران ہونا چاہیں امام کے بارے میں کہ امام کے بارے میں ہماری عقل کام کرنا بند کرے سورہ کحف پڑھا گئے جا کر کہ لوکنتو بینا موسیٰ والخزر اگر خزر موسیٰ کے ساتھ ہوتا لَأَخْبَرْتُهُمَا تو میں ان کو خبر دیتا اَنِّي أَعْلَمُ بِنْهُمَا وَلَا أَمْبَعْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِيَائِدِهِمَا اور ان کو اس چیز کے بارے میں مطا دا جس تک ان کی رسائی نہیں ہے تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے انیب بات البتہ سننے والوں کے لیے ہماری جو کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رسول خدا کا علم سب سے لہدہ ہے اور رسول خدا نے اپنا علم متقل کیا تو خاصتا موسیٰ والخزر کے قصے کو پڑھئیے سورے کا حق میں جا کر پھر اس روایت کو اپنے ذہن میں لائیے گا ایمان کہنا ہے کہ میں ہم دونوں کو بتاتا کہ تم دونوں زیادہ خبریں میرے پاس ہیں اور تم دونوں زیادہ علم میرے پاس ہیں اور تمہیں پاس جو چیز نہیں کیا اس کی خبر دیتا لَأَنَّ مُسَوَ الْخِزْرُ وہ اُطِعَا کیونکہ موسیٰ والخزر کو دیا گیا تھا کیا دیا گیا تھا دونوں کو علم مانکان جو ہو چکا تھا اس کا علم دیا گیا ہے وَلَبْ يُطِعَا عِلْمَ مَا يَكُون وَمَا هُوَا قَائِن حَتَّى تَقُمَ السَّعَا ان کو وہ علم نہیں دیا گیا جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو قیامت تک جب تک قیامت نہیں ہے اس وقت جو ہوگا اس کا علم نہیں دیا گیا تھا وَقَدْ وَرَسْنَاهُ بِنْ رَسُولِ اللَّهِ اور یہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے یہ ہم نے رسول خدا سے قلاس میں دیا وِرَاسَتَن یہ کس طرح سے ہم نے رسول خدا سے لیا ہے امام کیا فرمائے وَرَسْنَاهُ بِنْ رَسُولِ اللَّهِ ہم نے رسول خدا سے ورسے میں دیا ہے کس طرح سے ورسے میں دیا ہے رسول خدا نے مولا کائنات کو بٹھایا کہا علی یہ کورس کی کتاب ہے کل رٹ کے آنا پڑھ کے آنا بلیک بورڈ وائٹ بورڈ سمجھاؤں گا تمہیں اور تم پھر اپنے بچوں کو اسی طرح سے بتانا امام نے کہا نئی وَقَدْ وَرَسْنَاهُ بِنْ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاسَتَن یہ ورسے میں ہم کو ملا ہے وِرَاسَتَن کا مطلب کیا ہے خوب توجہ کی جگہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے وَرَسْنَاهُ کا مطلب یہ ورسے میں ملا ہے پھر وِرَاسَتَن اس کا مطلب کیا ہے دوبارہ سمجھنے بات کو میں کہوں ذرب تو ہوں ذرباً میں نے اس کو مارا سمجھ میں آ گیا ذرباً دوبارہ ذرب کا لفظ دار ہوں اس کو سمجھنا اگر ہے تو آپ جائیے اِنَّمَا يُرُّ جُلَّهِ لِيُتَحِرَكُمْ کیا آیت آپ سب کو یاد ہے لِيُتَحِرَكُمْ یُتَحِرَكُمْ یُتَحِرَكَ مطلب کیا ہے تَحِرَكُمْ کیوں تَحِرَكُمْ 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 آخر میں آتا ہے نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرنا یہ وہ پاک کرنا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یہ پاک کرنا خاص معلوم ہے تب ہی ہم اس لفظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں ایک خاص انداز میں ایک خاص چیز ہے جس کا علم خدا کو ہے ویراست میں لیا ہے ہم نے رسول خدا سے لیکن یہ ویراست کیسی ہے یہ ویراست ایسی ہے کلاس میں بیٹھ رہتا ہے ہمیں مبنی امام حسن امام حسن میرے بابا امام باقر ویراستن یہ ویراست تو ہے لیکن ویراستن کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طرح کی ویراست ہے جو منتقل ہوئی ہے کیسے منتقل ہوئی ہے دس قسم کی عجیب و غریب ویراستیں ہیں دنیا میں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں آج کا الحمدللہ سائنس اور خدا بھلا کریں نیشنل جیوگرافک والوں کا وہ ایسی ایسی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں کہ واقعا وہ انسان جب دیکھتا ہے خیال میں ہمیں پاس ایک کو ایسی چیز دیکھ سکیں کبھی کبھی کوئی دوست ہمارا بھینج دیتے ہیں یہ ویراست ایپ کی برکت یہ بھی ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے یہ کیسے آیا ختم کیوں نہیں ہو رہا یعنی شہد کی مکھی حضرت سلیمان کے زمانے سے شہد بنا رہی ہے اور ابھی تک بنائے جا رہی ہے کس طرح سے بنا رہی ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھاتا ایک کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا ہڈا دیتا ہے اور جب ہڈا دیتا ہے تو اس ہڈے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا بچہ نکلتا ہے ہڈے سے تو اس سے پہلے وہ مر جاتا ہے ڈیڈ باڈی باڈی ہوتی اپنی بچہ نکلتا ہے ہڈے سے اور اپنی ماں کی ڈیڈ باڈی کو کھاتا ہے اور پھر اسی تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کوئی سکھا سکے اس کو کس طرح سے اور دھیروں مثالیں آپ دیکھئے میں نے کہیں پہ پڑھا اس کو بتاتا ہوں آپ کو یہ بڑی عجیب بات ہے شہد ہم دیکھتے ہیں شہد کیسے چیک کر رہے ہیں اصلی ہے نخلی ہے تو وہ آنے پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی گہری پلیٹ ہو اس میں ایک چمچہ شہد ڈالی ہے اور رونٹ ڈپریچر میں پانی ڈالی ہے اور اس کو ہلکے ہلائیں گے اچھا رونٹ ڈپریچر مسکت کا نہیں جنل سے آرہا ہے وہ بائلنگ ویٹر ہوتا ہے رونٹ ڈپریچر کا پانی ہے اس کو ہلکے ہلائیں گے ایک ملٹ تک آپ کو شہد کے چھتے کی طرح سے شہد کے اوپر لائیں نظر آئیں گی چھے گون کونوالا گھر ہیکزاغونال گھر نظر آئے گا ایک چمچہ شہد ڈالا پھیل جائے گا اور آپ کو لے گا کہ شہد سے کسی نے چھتے کی تصویر بنائی ہوئی ہے یہ میں نے خود کیا ہے دو تیم جگہ سے شہد دے رکھے ہوئے دھوڑے تھوڑے ایک شہد کو چیک کیا لگتا ہے کسی نے اسکیل سے اس کو فٹے سے جو ہم کہتے ہیں چھے کونوالا گھر بنایا ہے دوسرا جو شہد تا بنایا اس میں ٹیڑا بیڑا بنا ایک میں کب ٹیڑا بیڑا بنا دوبارہ جو شہد بہنی سے آیا اس کو پھر چیک کیا میں نے تو اس میں اوپر نیچے تھی لگی رہی یعنی مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح سے بنا ہے تو اس میں دکھا ہوا تھا ہاں پر جو میں نے اس کی ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ جنرٹیکل میموری ہے اس کی شہد کی کہ میں اس مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوں کہ جس نے اس طرح کا خر بنائی تھا اب وہ ہم کو سمجھائے گا اس طرح سے کیا گیا تو ویراست یا ہم شہد کی مکھی شہد اس ویراست کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح سے ویراست منتقد ہو رہی ہے اور ویراست اب آپ دیکھئے کہ وہ اگر کوئی شخص سبزی کھائے پادہ گوبی آلو لوکی تو رہی سبزی بہت اچھی چیزیں سبزی اورگینک کوئی اس میں پیسٹری سائٹس نہ ہو کوئی اس کے اندر فرٹلائزر نہ ہو بہتری آپ سب کہیں اچھی ایک چھوٹی سی بات پاکستان انڈیا میں دونہ جیگہ ہوتا ہوگا یا خیلان انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا ہو ہی نہیں سکتا جو پاکستان ہوتا ہے اور انڈیا میں نہ ہوتا ہے یا جو ہاں ہوتا ہے گھٹا کے معنی سے سبزی ہو گئے جاتی ہیں اچھا اس کو فلٹر بھی نہیں کرتے کیونکہ خدا بہتنا تاکول ہے ڈائریکٹ مہیں سے کینال کھیشتے ہیں اس پہ نہ کوئی فرٹلائزر ڈالا جاتا ہے نہ اس پہ کوئی پیسٹریسائیڈ مارا جاتا ہے کوئی فرٹلائزر ڈالی بھی نہیں جاتی یا اتنی بہترین آرگینک ہے کہ آپ سوچ نہیں نہیں سکتے ہر قسم کا کیمیکل اس میں پایا جاتا ہے یہ سبزی جو آدمی کھاتا ہے انسان پھر اس کے معنی جو اس کی باڈی پر اثرات آتے ہیں یہ بھی براسط کی ایک مثال ہے حتی بعض انجیکشن ہیں جو گھوڑوں کے لیے آتے ہیں ان انجیکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف ریس کے گھوڑوں پر لگائے جائیں وہ گھوڑے جن کا گوش دنیا میں بازی آگا کھا جاتا ہے مسلمان ملکوں میں نہیں کھا جاتا جن گھوڑوں کو انسان کھاتا ہے ان گھوڑوں کو انجیکشن نہ لگائے جائیں کیونکہ انسان کی باڈی میں پرابلم آئے گی جبکہ آپ کے میدے میں ایسٹس ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں ڈیجز کرتے ہیں لیکن کچھ تک کچھ اثرات آ جائیں یہ وراثت کی اقسم ہے کب گھوڑے کا کوشت آپ کی باڈی کو بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا ہے کہ تم اس طرح سے تبدیل ہو جاؤ پالک جو میں کھا رہا ہوں گٹر کے پانی سے سہراب ہوئی اس پالک نے مجھے لیکچر دیا ہے میری باڈی کو کہ دیکھو بھائی میں تمہارے پیٹ میں آنے والی ہوں اور اب تمہاری باڈی کو چاہیے کہ یہ کام کرے ادھر کانٹیکٹ میں آئے اور باڈی میں چینجز شروع ہو گئے تو یہ وراثت کی مثالیں دنیا میں ہزاروں سیکڑوں شاید عربوں خربوں مثالیں وراثت کی اور عجیب ہے وراثت کا مثال تو وراثتن یعنی کل کوئی اگر یہ کہہ یہ کیسے ہوگا تو دنیا میں ہزاروں مثالیں اور ہیں آپ کو سمجھ میں دیا اگر اس طرح سے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جو متقل ہوتی ہیں کر بار اب یہ ہمارے اقلی نوایت ہے اس کا مطلب ہے کہ آئیم پر کو پتا ہے علم ہے اور حضرت موسو اور خضر سے زیادہ ہے کیونکہ حضرت موسو اور خضر کو جو علم دیا گیا تھا وہ اس طرح کا تھا چھٹے امام فرمان ہمیں اس طرح کا علم دیا گیا ہے اور یہ بس سوچو گے تم یہ سمجھو گے رسول خدا کے بعد ہی دوبارہ ناموزم اللہ کے دکان کھولنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کچھ بندنا چاہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے یہ وراثت میں ان کو رسول خدا سے ملا ہے ایک خاص وراثت ہے کس طرح کی ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کس طرح کی وراثت ہے اچھا چھٹے امام سے روایت ہے اور پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام اگلی روایت کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں جو جنت میں جو جہنم میں جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے سب جانتا ہوں سو ممکہ سے ہونے کیا تھا امام تھوڑا سا تھوڑے دن رکھیں اور لگتا ہے کہ مجھوئے کو دیکھا اور امام نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اوپر یہ بات بڑا مشکل ہے اس کو قبول کرنا بہاری یہ بات کی بات تو امام نے فرمایا قرآن میں ہے تو صحیح یہ بات کہ قرآن مخدا کر رہا ہے ان اللہ حضر وجل یہ قول فرما رہا ہے کھلا ہر چیز کا بیان ہے جب ہر چیز کا بیان ہے جو جنت میں اس کا بھی بیان ہے جو دوزف میں اس کا بھی بیان ہے اس میں تم اتنے پریشانی کی کیا بات ہے تو یہ اور بات ہے کہ اگر بیان ہے تو ہمالے اور آپ کے پاس وہ بیان چو نہیں ہے وہ چھٹے مام کے پاس کیوں اگلی روایت یہ ہے کہ مفضل ابن عمر وہی توحید مفضل والے یہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے مام کے پاس تھا تو ایک اور راوی کہتا ہے کہ میں کیا تو مفضل جو تھے وہ امام کے پاس بیٹھے تھے اور مفضل نے کہا کہ جو انتو فتاک مولا یہ بتائی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کا بندہ ہے اس بندہ خدا کی اطاعت تمام لوگوں پر واجب ہے ایک شخص ہے ایکس وائی زی اس کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے ہم سب سے ملتا چھے عرب لوگوں پر کل چھے عرب دس عرب ہو جائیں ان پر ہو کل یہ نہ صرف پیہنگی ڈاکٹر بن جائیں ان پر ہو یہ نہ صرف ہنگوٹا چھا ہوں تب بھی واجب تو کہہ رہے ہیں یعنی رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی انسان کی اطاعت تمام مخلوقات پر تمام انسانوں پر واجب کریں اور پھر اس کے بعد اس بندے سے اپنے آسمان کی چیزوں کو چھپا لیں یہ ہو سکتا ہے قال اللہ ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اس کی تھوڑی سی منتری لیزن پیش کی جاری ہے کہ تم دیکھو کہ تمام انسانوں کی اطاعت واجب ہے تمام انسانوں پر ہماری اطاعت واجب ہے اس میں ایک شخص ہے جو کم پڑھا لکھا ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے جس کے بعد دس پندرہ ڈگری ہیں جو جیولوجی پڑھا ہے اسٹرانومی پڑھا ہے فیزکس پڑھا ہے میڈیکل سائنس پڑھا ہے کیا کیا پڑھا ہے ان سب کے اوبر چاہیے ان کو ہماری اطاعت کریں اور ان کے پاس کم ترین علم رکھنے والا بھی شخص ہے انسانوں میں چھے عرب میں اور بیشترین سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے ان سب کے اوبر ہماری اطاعت واجب ہے اگر اطاعت واجب ہے اس کا منطب یہ ہے کہ ہمارا علم اور ان کے علمہ کے برابر ہوگا تو ہم ان کے برابر ہیں ہمارا علم ان سے بڑا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے زیادہ کیسے ہوگا وہ علم جو عالم بالا سے آ رہا ہے غیب میں ہے اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے یہ کتابیں پڑھ کر اس چیز کو سمجھیں گے ہم اس سے پہلے کہ یہ پڑھیں غیب سے ہم برارہ اس تعلق میں ہیں اور ہم سے کوئی خبر نہیں چھپی گئی کیونکہ ہماری اطاعت واجب ہے فرمایا ہے خدا اس سے زیادہ کہیں کریم ہے اس سے زیادہ کہیں رحمدل ہے اور اس سے زیادہ کہیں مہربان ہے کہ اپنے بندوں پر کہ ان پر کسی اپنے بندے کی اطاعت کو فرض کرے اور اس کے بعد اس سے آسمان کی خبروں کو چھپا لیں سباہن ممہ ساہن صبح شام جو آسمانوں میں ہو رہا ہے اس کو چھپا لیں نہیں ہر چیز جو آسمان میں مطلب آسمان میں مطلب آدم میں غیر جو چھپی بھی یہ چیزیں ہو نہیں سکتا خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو چھئرم انسانوں سے کہے ہر چیز اس سے پوچھنا اور وہ آ کر پوچھیں کہ کل ہم اس پیس شیٹل چھوڑنے والے ہیں یہ بتائیے کہ ویدر کیسا ہے دو ہزار کلومیٹر اوپر کہ پتا نہیں مجھے دیکھو میرا فون ڈسکرنیکٹ ہے اور وہ موکر کے جو ویدر ہے وہ پتا نہیں رہے کل ہم تو مجھ میں آپ میں فرق کیا ہوا اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو چیز جا کے پوچھ دیں جو چیز پوچھ دیں اس سے پوچھو کہ اپنا رسول اللہ ایک آدمی ہے اس کا آپریشن کرنا ہے اس کی شگر ہائی ہے کیا دوا دیں بھائی مجھے نہیں پتا یا ہم تو قرآن بغیرہ پڑھتے ہیں اس میں تو نہیں ملتا مجھے استخارہ دیکھ کے بعد آتا ہوں اچھا تو وہ کہہ گا استخارہ دیکھ بھی دیکھ سکتا آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ امام کا علم ہر جہل جو آپ کا ہے وہ امام کے پاس علم کی صورت میں موجود ہے اور عالم غیب سے امام دے گا ورنہ تو یہ حجت نہیں ہو سکتا خدا کی اوپر اور میں نے امام موسیٰ قاسم کی حدیث بتائی کہ اگر میں تمہیں طرح سنسکرپ نہیں بول سکوں ہندی نہیں بول سکوں یا ترکی تو میری فضیلت کیا ہے تجھ میں مجھے بھی ترجمان کی ضرورت نے پڑھ رہی تجھے نہیں خیر اگلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سمیت آبا جعفر یا خون امام محمد باقی فرمانے آبا اندہو انا سمیلہ صحابی کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ ہم کے پاس امام نے فرمانے عجب تو مجھے تاجب اندوں پر کہ جو ہماری ولایت کو قبول کر چکے ہم سے محمد کرتے ہم کو امام سمجھتے اور یہ مانتے کہ مفترضتن علیہم مفترضتن علیہم ہماری اطاعت ان پر واجب بھی ہے ہماری ولایت کو بھی قبول کرتے ہیں ہمیں امام بھی مانتے ہیں اور ہمیں مانتے کہ ہماری اطاعت واجب ہے کس طرح سے کرتا آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی طرح سے اطاعت واجب ہے اس کے بعد خود اپنی اس حجت کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک چھڑا کرتے ہیں اپنی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے ایک دشمنی کرتے ہیں کس طرح سے کہ جو ان کے دلوں کو کمزور کر دیتی ہیں یعنی ہماری ولایت کو بھانتے ہیں ہم پر ایمان رکھتے ہیں کہتے ہیں مولا آپ کی اطاعت واجب ہے لیکن پھر اپنی حجت کو خراب کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور خود اپنے ساتھ اپنے سامنے اپنی مخالفت میں اپنی دشمنی میں دلیل لاکر خود کھڑی کر دیتے ہیں جسون کے دل کبزور ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے حق کو اس میں ناقص کر دیتے ہیں ہمارے حق کو کم کر دیتے ہیں ہمارے حق میں ایک خامی لے آتے ہیں ہمارے حق میں ایک لیمیٹیشن لے آتے ہیں کارڈ دیتے ہیں اس کو وَيَعِبُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنَا تَعُلَّهُ مُرْحَانَ حَقِّ مَعْرِفَتِنَا یہ جو دلیل لاتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اس کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں اس کو کٹنیم کرتے ہیں کہ جس کو خدا نے ہمارے حق کے مکمل معرفت دیوئی ہے یعنی یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں میں امام بانتے ہیں یہ ہمیں مثال دیتوں سمجھانے کے لیے دو گروہ امام فرمارشیوں کے یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں امام بانتے ہیں ہماری ولایت کو مانتے ہیں محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری تاعت واجب پھر اس کے بعد خود اپنے خلاف ایک دلیل لاتے ہیں کیسے دلیل لاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا میں امام بانتو لیا اب سوچو کہ امام صادق کی امامت کو رنگ کیسے کیا جائے وہ یہ نہیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے خلاف دلیل لاتے ہیں ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں دمتہ چیدی کرتے ہیں کٹ ڈیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے شیعہ انہی کی طرح جو ہمارے حق کی مکمل معرفت رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے خلاف ایک دلیل لاتے ہیں کس طرح سے دلیل لاتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو امامت کے سلسلے میں امام ایسا تھوڑی ہے تم وہ کیا کرتے ہیں وَدْتَسْلِيم لِأَمْرِدَوْ اور وہ لوگ جو ہر چیز کو ہمارے سامنے آکر تسلیم کر دیتے ہیں ہماری اطاعت کر دیتے ہیں مکمل ان کے سامنے ایک دلیل لے کر آتے ہیں کیا مطلب حق کے معرفت جو رکھتے ہیں ہماری ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا امام نے کیا کہا یہ جو ادھر والے شیعہ ہیں یہ میں کہہ لوں ادھر والے شیعہ ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن ادھر والوں پر اتراض کرتے ہیں کیا اتراض ہیں جب اتراض کرتے ہیں تو وہ اتراض جو کرتے ہیں وہ اتراض ہمارے شیعوں پر کر رہے ہوتے ہیں یہ والے شیعہ لیکن یہ اتراض شیعوں پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ خود اپنے دلوں پر ان کے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں یہ خود اپنے لئے اپنے خلاف دلیل لارے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھئے اتراؤن کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو دیکھتے ہو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خدا و اندبارک و تعالیٰ نے افترہ ذاتہ عطاہ دیا آئی کہ خدا و اندبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کی اطاعت کو واجب کیا یعنی چودہ معصومی علی عبادی تمام بندوں پر اور پھر اس بندے سے اپنے یعنی چھتے امام سے پانچوے امام سے چوتے امام سے چھتے سیدہ سے عبام موسیٰ قاظم سے ان سے ان کی اطاعت کو واجب کیا اور ان سے زمین اور آسمان کی خبروں کو چھپا لے گا تم سے بھی خبریں چھپی ہوئی ہیں جنب سیدہ سے بھی خبر چھپی ہوئی ہیں تو صرف کیا مطلب وہ نماز سے زیادہ پڑھتی دی صرف یہ سمجھ نہیں ہے ان کے روزے زیادہ ہوتے ہیں یہ امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کوئی خبر امام سے نہیں چھپی ہوئی یہ لوگ آگر کہتے ہیں یہ تم اتنا بڑا چھڑا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ تم امام کہنا چاہے ہیں انہر والے شیعوں سے کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو ان شیعوں پر کہ امام کو کیسے خبر پتہ لگ گئی آسمان کی زمین کی تاہوں کی تو یہ ان پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں اور یہ اپنے خلاف دلیل آ رہے ہیں یہ تم ان پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہو اور ہماری پوزیشن اگر کمزور ہوئی تو یہ تمہارے عقیدہ کے خلاف تم خود اپنے عقیدے سے جنگ کر رہے ہیں وَيَنْقَتْ عَنْهُمْ مَوَادْدَ الْعِلْمِ فِي مَا يَرَدْ عَلَيْهِمْ اور خدا ان سے منقطع کر دے گا ڈسکرنٹ کر دے گا چودہ ماسویت سے مَوَادْدَ الْعِلْمِ علم کا ماندہ یہ ماندہ کیا ہوتا ہے علم کیوں نہیں کہا ہے ماندہ مَوَادْدَ الْعِلْمِ آپ کو دیکھا ہوگا ایک فق میں ایک بحث آتی ہے کہ آبِ جاری کیا ہے آبِ جاری بات ختم ہوئے میں اس کو یہی تک رکھتا ہوں یہ ذرا تھوڑا تھا فق میں چلے جائیں اب آبِ قلیل آبِ قصیبی گفتگو گرد مَوَادْدَ الْعِلْمِ کیا کون آپ نے کہا ہے چشمہ پتہ نہیں کس نے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا میں نے دیکھا چشمہ ایک دو دفع ہم جان رہتے تھے خونسار میں مہا پر چشمہ ایک ہمارے دوست سے وہ لے گئے گئے پہاڑ بار پر تو چشمہ پانی کے اوبر لائے ان کو پہچانتی کونز چشمہ پینے کے لائے کا نہیں تو مہا پر چشمہ پانی کتنا تھا پڑا ہوا شاید ایک دو جگ کے برابر لیکن نیجے سے اوبر رہا تھا پانی تو پیان سنگلی بھی سب کو جس طرح سے بکری پانی پیتی ہے اس طرح سے پیو بہت احتیاط کے ساتھ تو وہ ایک بڑا آجی دس پندرہ بیس لڑکے تھے اور وہ سب جو تھے وہ ایک ایک کر کے جانگلوں کی طرح پانی پی رہے یہ جو پانی ہے ایک جگ پانی تھا پندرہ بیس لوگوں نے پچیس لوگوں نے پیا تیس لوگوں نے پیا یہ ختم کیوں نہیں ہوا ایک جگ کیونکہ یہ مادے سے متصل تھا جتہ پی رہے تھے پیچھے سے آ رہا تھا وہ بلتا ہے نکھ رہا تھا دھیمے دھیمے انداز سے دھیرہ 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 وہ نکل رہا تھا بہت آرام سے چشمے میں سے پانی نکل رہا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اچھا اب ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے یہ پانی ایک جگ دو جگ کے برابر ہے یہاں پر خون کے قطرہ گل جائے اگر یہی ایک جگ کے برابر جگ میں پانی ہو تو نجیس ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ قلیل ہے لیکن یہ جو پانی ہے اگر یہ انویزبل ہو گیا خون کے قطرہ اس پانی میں تو یہ پانی آپ پی سکتے ہیں ایک جگ کے برابر ہے پیچھے سے جو چیز ہے وہ اس کو نجیس نہیں ہوتے دے رہی شریعت کہتی ہے یعنی مادہ جب ہے تو اس کے پر بہت سا قوانی قلیل پانی ہے در حقیقت یعنی اگر آپ کسی میتہمیٹیشن سے پوچھیں وہ کہے گا یہاں پر ہارف کیوبیک فٹ پانی ہے یہی کیوبیک فٹ کہتے ہیں کیا کہ پانی کو اسی میں کیوبیک فٹ میں میرے خال سے کرتے ہیں تو یہی پانی اگر وہ جگ میں خون کے قطرہ سوئی کے برابر ٹچ کیا گیا نجیس ہو گیا پھیک دیجئے اس کو آپ یا کسی جانور کو پیلا دیجئے گملے میں ڈال دیجئے وہ اسل نہیں کر سکتے آپ اس سے جو شریعت میں چیزیں کہیں وہ آپ نہیں کر سکتے تو فرق کیا ہے فرق ہے کہ اس میں مادہ ہے مواد یعنی مادہ اگر مادہ ہے نہ بھی ہو تب بھی وہ نجیس نہیں ہوتا ہاں اگر اتنا خون پڑ جائے یہاں پر گر جائے کہ جس سے اس کا رنگ بدل جائے تو پھر آپ نہیں پی سکتے اس پانی کو پھر یہ نجیس ہو جائے گا لیکن میں نے کیا کہا کہ خون کے قطرہ گرے اور ڈیسابیر ہو جائے یہی خون کا قطرہ جنگ میں گرتا ڈیسابیر ہو جاتا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ آپ نے گرتے ہوئے دیکھ لیا آپ کو یقین ہو گیا دو معصر گواہوں نے بتا دیا ایک نے بتا دیا کوئی یقین آگیا اب آپ اس کو چاہے رنگ دیکھیں خون کھانا دیکھیں آپ نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں مادہ نہیں ہے یعنی خطیوان کو مواد دلیں خدا اس امام سے مواد علم کو روک لے گا یعنی آپ یہ من سوچئے کہ امام صادق اپنے ذہن میں اتنی ساری چیزوں کو کیسے رکھتے ہوں گے رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ چشمہ یہاں پر دو سو آدمی آئیں پیتے رہیں گے چشمہ اتنا صحیح رہے گا تو مواد علم سے متصل ہے مادے سے متصل ہے یعنی کیا مطلب آسمان اور زمین کی خبریں ان کے بعد مسلسل آ رہی ہیں تو یہ مادہ علم اس سے متصل امام کا ہے جہاں وہ چیز ہو رہی ہے وہ یہوں تک اطلاق پہنچ رہی ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيْتَ مُحَمَنِ مَحْمَنِ